مجھے چڑھانے تھے اور آج آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا کیونکہ جب آپ کسی کو جا کر آپ بولو کہ میں مہینے کے لاکھوں رویہ مہینہ کماؤں گا تو وہ آپ کی طرف دیکھے گا جب آپ ان کو بولو کہ میں دس لاکھ کی کار پرٹیج کرنے والا ہوں تو وہ آپ کی طرف ہسے گا ہلو ہستے لو لیکن میں رکا نہیں تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ بھگوان ہر آدمی کو احسر دیتا ہے جندگی میں آگے بڑھنے کے لئے چاہے وہ گریب ہو چاہے وہ امیر ہو ہر آدمی کو بھگوان ایک بار احسر دیتا ہے آگے بڑھنے کے لئے اور وہ احسر مجھے ملا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ ناکامیابی آپ کے دروازے پر تب تک کھڑی رہتی ہے جب تک آپ دروازہ نہیں کھولتے اور کامیابی آپ کے دروازے پر کبھی کبھی آتی ہے جن دن آپ نے کامیابی آپ کے دروازے پر آئے وہ اوسر آپ کو ملے اس کا آپ نے ویلکم کر لیا آپ نے جندگی میں تو آپ کی بھی جندگی بدل سکتی ہے اور آج وہ اوسر آپ کے سامنے ہے وہ اوسر مجھے بھی ملا تھا مجھے بھی بہت سارے چلیں جائے تھے میرے دوست آج آپ تو لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ کمپنی چلنے والی نہیں یہ بڑک چلنے والے نہیں یہ بڑک بکنے والے نہیں یہ سسٹم ہم نے بہت دیکھے یہ آج سے دس سال پہلے مجھے بھی لوگ بہت دیکھتے تھے اور آج آپ کو بھی بول رہے ہیں بول رہے ہیں اور آج سے آنے والے دس سال کے بعد میں بھی لوگ بولیں گے یہ کمپنی چلنے والی نہیں جب تھتیس گھڑ کے اندر پہلی بار ہم نے بھی جن شروع کیا تھا تو پانچ سنوے کی سیل تھی کتنی سر پانچ سنوے کی سیل تھی اور آب مہینے کی تین کروڑ کی سیل ہیں اس کے بعد تین کروڑ کی سیل جب پانچ سنوے کی سیل تھی تبھی لوگوں نے بولا کہ یہ پوڑک بکنے والے نہیں ہیں یہ سسٹم چلنے والا نہیں ہے اور آج تین کروڑ کی سیل ہو گئی تبھی لوگ کیا بول رہے ہیں یہ چلنے والا میں بتا دوں دوست ابھی تو یہ شروعات ہوا ہے دو چار پچیس کے اندر جب تھتیس گھڑ کا تین سو کروڑ کی سیل ہو گی اس دن یہ لوگ بولیں گے یہ کمپنی نہیں چلے گی لیکن لوگوں کا کام ہے بولنا ہمارے کام ہے کرنا لوگوں کا کام ہے بولنا اور ہمارے کام کرنا ہمیں کام کرنا ہے ہمیں چندہ گھنے کی ضرورت رہی ہے مجھے بھی لوگوں نے بولا تھا وہ بات ساری بات آپ یہ ماں سمجھنا کہ جو باتیں ہمیں بول رہے ہیں وہ ایک اکت بات ہمیں بھی بولنا کرتے تھے جب ہم ٹی سٹ پین کے مارکٹ میں نکلتے تھے لوگ ہمیں چھڑاتے تھے لوگ ہمیں چھڑاتے تھے ہماری طرف دیکھتے تھے اور بولتے تھے اچھا تلسی اچھا ہم کیا چار لوگوں کو جب سمجھاتے تھے نا تو دو لوگ ویچ پہ آگر بولتے ہیں ایسے گھننا ایسے گھننا اوہو سودسی اپنا اوہ دیس بچاؤ ہیلو ہم چھڑاتے تھے آج آپ کو بھی بولتے ہیں آپ کی طرف دیکھ کے تلسی بیچ رہا ہے لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ تلسی کو بیچ کر درمدر چودری مہینے کا پہتیس ہاں کم آتا تھا لوگ بولیں گے میرے لوش لوگ کیوں بولیں گے بتا آپ کو میں جب لوگوں کو بولتا تھا کہ میں اوڈی گاڑی پرچیج کروں گا اور میں بس پہ چلتا تو لوگوں کو کام ہے بولنا لیکن جس دن میرے گھر پہ اوڈی آئی انہیں لوگوں کو میں نے بھولایا تھا اور پھر میں نے بولا اوڈی اچھا انہوں نے کیا بولا بتا آپ کو انہوں نے کیا بولا بتا آپ کو بتا دوں انہوں نے بولا درمدر ہم پہلے ہی جان دے تو بڑے کام کرے گا آج میں ان کا اپنا سپنا دکھاتا ہوں آج میں ان کا سپنا دکھاتا ہوں کہ دو ہزارت پچیس میں میں اپنا پسنل چارٹڈ پلانگ کھریدنے والا ہوں تو اب کیا بولتے ہیں مجھے بتا ہے تو خرید سکتا ہے ہلو کیا بول سکتا ہے کیا بول رہے ہیں تو خرید سکتا ہے اب ایک بات مجھے سمجھو نہیں آتی کہ جب ساتھ لانگی گاڑی کیلئے مجھے لوگ بولتے ہیں تو کچھ نہیں کر سکتا تو خرید نہیں سکتا اور جب پچیس کروڑ کا ہلیکوپٹر کھریدنے جا رہا ہوں تو بولتا ہے تو خرید سکتا ہے ایسا کیوں ایسا اس لیے میرے دوست لوگ آپ کو اس لیے بولتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے کوئی آپ نے بڑا کام کیا اور جب آپ بڑا کام کرنے جاتے ہو تو ہر کوئی بولتے ہیں میرے دوست ایک بات دماغ میں سیٹ کر لینا یادی جندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو لوگ کیا بول رہے ہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں میرے دوست